موسیقی اسلام علیکم ناظرین روشن خبرنامے میں آپ کا خیر مقدہ میں آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا موقعزہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے ماف نہیں کیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر انتخابی ذابط اخلاق کی پابندی ہر امیدوار پر لازمی اہردار نظر رکھیں شراب اور رقم کی تفصیم پر سخت کاروائی کریں صلاح کرکٹر کی ہدایت انتخابی ماحول اور دیواری بازار میں عوام کا حجوم پولس کی احتیاطی اقتامات بودھن میں بم سکوارٹ کی تلاشی مہیم آرمور میں کنٹی ویلگو سکیم کے تحت آئیکن کا آغاز آرمور میں اب تک نو ہزار افراد کی جان چھپی سو متاثر افراد میں آئینکو کی تقصیم بودھن روڈ پر ڈیوائیڈر کی تعمیر ٹرافک مسئلے کا حل اور حادثہ سے نجات کی امیر خابل ستائش کام عوام کا احساس محمد نائم خمار ایڈیٹر روشن ٹی وی کی تاجرین سے گفتگو اب پیشے قبروں کی تفصیل نیزب آباد اربن و رورل کے اہدداران کے ساتھ زلہ کلیکٹر کا اہم اجلاس انہوں نے انتخابی ماحول پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت دی شراب اور نغد رقم کی تقصیم کی اطلاع پر فوری اثر کے ساتھ سخت کاروائی کرنے کا زلہ کلیکٹر نے حکم دیا اور امیدواروں کو ہدایت چاری کی کہ اٹھالیس گھنٹے قبل کسی بھی تشیر کے لیے اجازت حاصل کر لیے نیو آمبیٹ کر بھون میں زلہ کلیکٹر رام موہن راؤ نے مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ اہدداروں کا ایک اہم اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں اے ای اوز اے آر اوز پولیس ایکسائز انکم ٹیکس محکمہ جات کے رورل اور اربن اہددار شریک تھے اس اجلاس سے اپنے خطاب میں زلہ کلیکٹر نے کہا کہ انتخابات میں تشیر کے لیے اجازت کا حصول لازمی ہے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تشیری محیم سے اٹھالیس گھنٹے خبل پروگرام کے لیے اجازت حاصل کرے اور ہر امیدوار سختی سے انتخابی ذابط اقلاق کی پابندی کرے بغیر اجازت کی جانے والی تشیر پر سخت خانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے اس معاملے میں اہدداران و ملازمین کو سخت چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی اور ساتھ ہی سختی سے یہ بھی ہدایت دی کہ انتخابات کے دوران نغد رخم اور شراب کی تقسیم پر گہری نظر رکھیں اور معاملی سے شکایت پر بھی چوکسی اختیار کرتے ہوئے کاروائی کریں اگر کوئی سنگین صورتحال پیش آتی ہے تو ہر اہددار ان سے فوری راست رابطہ پیدا کرتے ہوئے اطلاع دیں اس موقع پر سلہ کلکٹر نے بتا کہ تمام انتخابی رائے دہی کے مراقص پر رائے دہندوں کے لیے تمام سہولتوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے ساتھ ہی موسیٰ سیارتی انتظامات بھی کیے جائیں گے سلہ کلکٹر نے بتا کہ ان انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 12 نمبر سے قبل ریاستی ایلیکشن کمیشن کے اپزرورز سلہ کھا دورا کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لینے سلہ کھا دورا کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لینے سلہ کھا دورا کرتے ہوئے انتخابی ماحول اور دیوالی کچھ بھی ہونے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا پولیس نے احتیاطاً چوکہ سے اختیار کر لی بم سکوارڈ ڈاکس کے ذریعے تلاش مہم شروع کی بودھن میں اینٹی بم سکوارڈ نے کئی عوامی حلقوں کی تلاش لی ایسائی نے اس کو ذابطے کی کاروائی بتایا انتخابات اور دیوالی ایک ساتھ آئے رہے ہیں ان حالات میں نقصے عمل کے لیے کسی بے قسم کی تقریبی کاروائی کا خدشہ لاحق رہتا ہے سڑکوں پر دیوالی کے لیے خریدی کرنے عوام کا زبردست حجوم ہیں لہٰذا پولیس نے چوکہ سی اختیار کر لی اور ممکنہ احتیاطی اختامات کر رہی ہے آج بودھن میں اینٹی بم سکوارڈ کی ٹیم نے نیو سٹائن پرانا بسٹائن اور امبیٹ کا چورہ ہاں کے علاوہ کئی عوامی مقامات پر زبردست تلاشی مہم چلائی کسی تقریبی کاروائی کے لیے بم کے امکانات کا چائزہ لینے پولیس نے ڈاک سکوارڈ کو طلب کیا اور بارود کی بوسوں نے ارشناک کرنے والے کتوں کے ذریعے مختلف علاقوں کا چائزہ لیا سبسپیکٹر اینٹی بم سکوارڈ نے بتا کہ یہ کاروائی کسی خاص اطلاع پر نہیں بلکہ ذابطے کی کاروائی کے طور پر کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کے خوف و قدشات باقی نہ رہیں اور پولیس کے ساتھ ساتھ عوام اعتماد بحال رہیں موسیقی وارڈ نمبر بارہ آرمون میں کنٹی ویلگو اسکیم کے تحت سرکاری آئیکم کا افتدہ مخامی خادر نے اس اسکیم کو منفرت اور عوام کے مفاد میں خرار دیا اور عوام سے خواہش کی کہ وہ اس کیمپ سے بھرپور استفادہ کرے آرمون میں اب تک نو ہزار افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا آرہ آرمون میں واقع منور کاپو سنگم میں اہم حکومتی اسکیم کنٹی ویلگو کے تحت آنکھوں کی تشقیص اور علاج کے لیے آئیکم کائنیخات عمل میں لائے گیا اس افتتاحی تقریب میں وائس چیئرمین آرمون بلدیہ لنگا گوڑ اور وارڈ نمبر بارہ کے کوسلر بھگیرت لطاسری نواز نے شرکت کی اور اس کیمپ کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر ان خائدین نے کہا کہ کیسیار حکومت نے عوام کے مفاد میں اس با مقصد وہ اہم پروگرام کا آغاز کیا جس سے لاکھوں کی تعداد میں عوام استفادہ کر رہی ہے پٹاخوں کی تجارت کے لیے محکمہ جات برقی اور فائی بریگیٹ کی ایڈ او سی لازمی اس کے بغیر پولیس کاروبار کی اچھاست نہیں دے گی خلاف ورزی پر سخت قانونی کاروائی ہوگی درپلی اور سری کونڈا منڈل کی حدود میں پٹاخوں کی تجارت کرنے والے تاجرین کا سی آئی پرساد نے اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں سرکل اسپیکٹر پرساد نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے جاری کیے گئے رہنمائیان احکامات کی روشنی میں کمیشنر پولیس کارتکیا نے کچھ اہم احکامات چاری کیے ہیں جن پر عمل آواری لازمی ہے انہوں نے کہا کہ پٹاخوں کی تجارت کے لیے محکمہ جات پولیس برقی اور فائر بریگیٹ کی اجازت حاصل کرنا سروری ہے محکمہ جات برقی اور فائر بریگیٹ کی این او سی کے بعد ہی پولیس کاروبار کی اجازت دے گی بغیر اجازت کاروبار کرنے والوں پر سخت کاروائی کی جائے گی زلے میں مختلف امراض کا اثر دیکھا چاہ رہا ہے اب تک ساٹھ افراد کو ڈینگو اور سوائن فلو سے متاثرہ پایا گیا احتیاط لازمی ہے لہٰذا فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ڈاکٹر ڈی ایلین سوامین کا بیان انہوں نے بتا کہ ڈینگو کے متاثرہ ایک سو چار ڈگری بخار اور جسم میں شدید درد رہتا ہے زلے میں مختلف وبائی امراض کی شکایتیں حاصل ہو رہی ہیں اس تعلق سے سینئر ڈاکٹر ڈی ایلین سوامین نے بتا کہ یہ سیزنل امراض بعض وقت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کا بروقت علاج کروانا لازمی ہوتا ہے انہوں نے بتا کہ ڈینگو اور سوائن فلو جیسے امراض کی اطلاعات مل رہی ہے اور کئی مریض رجوع بھی ہو رہے ہیں اس تعلق سے محکمہ صحت کے اندراجات میں اب تک اس مرد سے متاثرہ افراد کے سارٹ کیس درچ ہو چکے ہیں بلخصوص ڈینگو کے تعلق سے ڈاکٹر نے بتا کہ یہ مرد مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس مرد سے ملک بھر میں تین لاکھ افراد متاثرہ ہیں لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے مرد کے اثرات کے تعلق سے ڈاکٹر نے بتا کہ متاثرہ کو تیز بخار ہوتا ہے جو بعض وقت ایک سو چار ڈگری کو بھی تجاوز کر چاہتا ہے اور جسم کے جوڑ جوڑ میں سباردست درد رہتا ہے لہٰذا ایسی شکایتوں پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا لازمی ہے کہ حمآ ناصرگی نظہر کر چاہیتوں پر فوری ڈ szcz اللہ کو کوشویک ہے کہ دنگو ویاتذ不管 موسیقی بودھ شہر میں ٹی آرس کی انتقا بھی مہین ان خائدین نے ٹی آرس کی حق میں وارڈ دینے کی عوام سے اپیل کی اور کہا کہ ریاست اور عوام کی ترقی صرف اور صرف ٹی آرس سے ہی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ شکیل آمین نے بودھن کی ترقی کے لیے ریکارڈ کام کروائے ہیں بودھن ٹی آرس خائدین نے ٹی آرس امیدوار محمد شکیل آمین کے بڑے بھائی محمد سوہل کی قیادت میں رکاس پیٹ میں انتخابی مہین چلائیں اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آرس امیدوار محمد شکیل آمین کے حق میں وارڈ دینے کی اپیل کی اس انتخابی تشہیری مہین میں ٹی آرس سیٹی صدر بودھن بیار دیسائی چیئرمن ملیہ انمفلی علیہ ٹی آرس فلوٹ لیڈر بالیہ میر نظیر علی ٹی آرس یوت لیڈر ستیش کے علاوہ محمد اشفاق اور دیگر بے شمار ٹی آرس خائدین وہ کارکنوں نے حصہ لیا ان خائدین نے عوام کو بتایا کہ ٹی آرس سربراہ کے سیار نے اپنے دورے حکومت میں سماش کے تمام طفحات کی ایک سا فلاہ و بہبود کے اقتماد کیا اور لا تعداد ترقیاتی وہ فلاہی سکیمات کو روشناز کروایا اسی طرح بودن حلقے کی ترقی کے لیے محمد شکیل آمیر کی خدمات ناقابل نظرانداز ہیں انہوں نے جتنا کام بودن میں اپنے چار سالہ دور میں کروایا ہے اتنا کام سابق میں کسی بھی خائد نے اپنے دور میں نہیں کروایا تھا ان خائدین نے عوام سے اپیل کی کہ صرف اور صرف ٹی آرس کے حق میں پوردے ملک کی سب سے مسلمہ سیکولر پارٹی سماشواتی پارٹی ہے ملائم سنگھ یادہو ہمیشہ ہی فرقہ پرستوں کے خلاف ڈٹے رہے ریاست صدر سماشواتی پارٹی کا خطاب انہوں نے بتائے کہ سماشواتی پارٹی زلہ نیزم آباد کے تمام حلقوں سے مخابلہ کرے گی سماشواتی پارٹی کا ایک اہم جلاس خلاروٹ کے ایک فنکشن ہال میں زلہ صدر عبدالرحیم کی صدارت میں منعقید ہوا جس میں سماشواتی پارٹی کے ریاست صدر پروفیسر سنبھادری نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سماشواتی پارٹی ملک کی ایک سیکولر پارٹی ہے جو ہمیشہ فرقہ پرست طاقتوں سے ٹکراتی ہے پارٹی کے رہنما ملائم سنگھ یادہو نے ہمیشہ ہی فرقہ پرستوں کے خلاف اپنے دھوست رویے کا عصار کیا انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو اولین ترچی دی سنبھادری نے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک مشتر کا سیکولر پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کی ضرورت ہے اور سماشواتی پارٹی ملک کا جانا مانا سیکولر پلیٹ فارم ہے انہوں نے بتا کہ حلقہ اسمبلی نظامباد اربن کے علاوہ جلے کے دگر اسمبلی حلقوں سے سماشواتی پارٹی کے امیدوار ان دقابات میں حصہ لیں گے جبکہ نظامباد اربن سے عبدالرحیم سماشواتی پارٹی کے امیدوار ہوں گے اس پروگرام میں میر نیر علی نے سماشواتی پارٹی میں شمولیت اختیار کر دی ویاست سدن نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور کہا کہ ایسے سنجدہ افراد کی سماشواتی پارٹی میں شمولیت سے پارٹی کو زبادست استقام ملے گا پروگرام کے دوران سماشواتی پارٹی کی چانب سے شہر کے خوبروف باڈی بیلڈر اجوت خان کو زبادست تحریت پیش کی گئی اجوت خان نے کئی اہم مخابلوں میں حصہ لیتے تھے کئی بڑے بڑے ٹائٹن حاصل کیے اور حال ہی میں انہوں نے میسٹر تلنگانہ کا ٹائٹن بھی حاصل کیا ایک میٹنگ رکھو نظامباد میں اپنے لوگ کئیسا تیاری میں ہیں ایلیکشنز کو لڑنے کا ہے اور نظامباد میں دوسری پاپلیشن بہت ہے نظامباد اپنے میں میں سمجھتوں سبھی کانسٹوئنس اس کو دے گئے تو نظامباد کانسٹوئنس ہی مسلم پاپلیشن میں ٹاپ میں ہیں ٹاپ پائی میں ہیں نظامباد کانسٹوئنس تو پارٹی اس کے بارے میں سوچا اور پارٹی ایک ڈیشن لیا یہاں سے مسلم کینڈرڈ کو نڑانا ہے ملکہ اسی کے ڈیشن کے ساتھ اپنے پرائیم بھائی کو ہم بسائٹ کریں ٹیارس حکومت نے عوام کے فلاح بہبود اور ترقی کے لیے متعدد اسکیمات کو روشناس کروایا عوام ٹیارس حکومت کی کارکردگی سے زبردست متاثر ایک بار پھر ٹیارس کی حکومت یقینی آرمون منڈل کے دسوے وارڈ میں آرمون حلقہ اسمبلی کے ٹیارس امیدوار سابق حرکنی اسمبلی جیونڈرڈی اور ان کی اہلیہ رجیتہ رڈی اور مقامی کانسلر نے انتخابی محیم چلائی اس انتخابی محیم کے دوران جیونڈرڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستر سالوں میں جو ترقی نہیں ہوئی وہ صرف چار سالوں میں بے شمار ترقیتی کام انجام پائی ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں مل دی اور کہا کہ ستر سالوں میں عوام کو وارڈ بینک کی طور پر استعمال کیا گیا ریاست کی ترقیت صرف ٹیارس حکومت سے ہی ممکن ہونے کا اثار کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹیارس کے حق میں وارڈ دے کر بھاری اکثریہ سے کامیہ بنائیں اور کہا کہ آنے والے انتخابات میں ٹیارس سے بڑھ سرے اختیار آئے گی کانگریس نے ستر سالوں میں ملک کو باوقار مقام تک پہنچایا آگے بھی ملک اور ریاست کی ترقی کانگریس سے ہی ممکن بلان پانگ دعوہ اور وعدوں سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا نندی پیٹ میں کانگریسی امیدوار آکولہ للیتا کی انتخابی مہین نندی پیٹ منڈال موزہ گادے پلی میں حلقہ اسمبلی امیدوار ایمیل سی آکولہ للیتا نے انتخابی مہین چلائی اس انتخابی مہین کے لیے آئی ایمیل سی کا موزہ کی عوام نے والے ہانا استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرے اور کہا کہ کانگریس اختیار پر آنے کے بعد ستر سالوں میں بے شمار ترقیتی کام انچام دیئے اور کہا کہ کانگریس ایک سیکولر شماعت ہے جو تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرے گی ٹیارس پارٹی صرف عوام کو دھوکہ دی ہے عوام کو گمراہ کر کے بے شمار وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو اب تک عملی جامع نہیں پہنایا گیا آنے والے انتخابات میں عوام خود اس کا فیصلہ کرے گی اور کہا کہ آنے والے انتخابات میں کانگریسی بر سرے اختیار آئے گی ٹیارس حکومت کی تمام اسکیمات کے لیے بی جے پی کے مرکزی حکومت نے فنڈ چاری کیے تھے لہٰذا ان اسکیمات کی کامیابی کا سہرہ بی جے پی کے سر ہی چاہتا ہے ٹیارس حکومت نے منمانیہ کرتے ہوئے کئی اسکیمات کو متاثر کیا ہے حلقہ اساملی آرمون میں بی جے پی امیدوار وینیرہ جنہی آرمون بلدیوار ایک دو اور تین میں پیدا طورہ کرتے ہوئے عوام سے ملقات کی اور ان سے بی جے پی کے حق میں وورٹ دینے کی اپیل کی انہوں نے فردن فردن ملقات کرتے ہوئے ان کو کامیاب بنانی اور بی جے پی کو مستقم کرنے کی خواہش کی اور بتائے کہ مرکزی بی جے پی حکومت نے بے شمار ترقیاتی کام انجام دیئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت جن اسکیمات کا حوالہ دے رہی ہے ان اسکیمات کو کامیاب روبے عمل لانے کے لیے بی جے پی حکومت نے ہی فرنڈ چاری کیے ہیں لہٰذا ان اسکیمات کی کامیابی کا سہرہ بی جے پی کے سر ہی جاتا ہے جبکہ ریاستی کے فائدوں کو متاثر کر دیا انہوں نے صرف اور صرف بی جے پی کو ہی وارڈ دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اب تک آرمور کو ترقی سے محروم رکھا گیا ہے آرمور کے ہما جہے تیز ترقی کے لیے انہوں نے بی جے پی کے حق میں وارڈ دینے کی اپیل کی اور کہا کہ انہیں بھاری اکسری سے کامیاب بنایا جائے آج کی تیز ہمپوخت پاسر خبریں سیکنڈا منڈل میں نیو بی جے پی آفیس کا گڑب آنند رڈی نے افتتہ عمل ملا ہے سموکیاں پر انہوں نے کھا کہ ہر ایک کارکونڈ سینڈکیٹ میں تبدیل ہو کر پارٹی کو مضبوط مسکم کریں اور بی جے پی پارٹی اختیار پر آنے کی لیے ہر ایک کارکونڈ کرنے نہ کریں بودر روڈ پائٹ ڈیوائیڈر کی تعمیر عوام میں اظہار اتمنان کہا کہ اب حادثات سے نجات ملنے کی امید حکومتی اقدام کی زبردست تائش کھلے راستوں میں سپیڈ بریک کر تعمیر کرنے کا مطالبہ دیکھئے مقامی تاجرین سے ایڈکٹر روشن ٹی وی محمد نائم قمر کی گفتگو دوستو جی جگہ مٹھارا ہوا ہوں میرے بلکل اگمی اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈر بنا ہوا ہے یہ ڈیوائیڈر ابھی زیرے تعمیر ہے کام چل رہا ہے اور اس ڈیوائیڈر کے بننے سے عوام کا یہ تاثر ہے کہ اس میں عوام کو جو سو تحفظات سلوا ہے اور جو سو اس روڈ سے بہت زیادہ سیفٹی ملے گے جو سو پورے امکانات روشن ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس بودن روڈ کو یہ بودن روڈ ہے جہاں مٹھا رہا وہاں بودن روڈ ہے اور اس کے درمیان میں ڈیوائیڈر تعمیر ہو رہا ہے اس ڈیوائیڈر کی احمیت اس لیے مانی جا سکتی ہے کہ یہ روڈ حادثات کے لیے بندنام ہے اس کو خونی سڑک کہا گیا تھا اتنے حادثات یہاں پر ہوئے ہیں اتنے لوگوں کی اس روڈ پر جان گئی ہے جس کا اگر حیطہ کیا جائے تو بہت بڑی تعداد جسو سامنے آ سکتی ہے اب یہاں پر عوام کے شدید مطالبے پر بار بار احتجاج پر موجودہ حکومت نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور یہ عمارت اور یہ ڈیوائیڈر تعمیر ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہیڈر کی بندیش ہے ہیڈر کے ذریعے اس کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے چھوٹے چھوٹے ہیڈر سے بہت ہی اچھے انداز میں یہ مکمل ہونے کے بعد میں یہ ڈیوائیڈر اچھا نظر آ سکتا ہے بہت خوش رنگ ہو سکتا ہے اور یہاں پر اس کے درمیان میں یہ پیلر لگائے گئے ہیں ان پیلروں کے اوپر برخی پول نشب ہوں گے جو بٹر فلائی لائٹ کہہ جاتے ہیں بہت خوبصورت لائٹ ہیں اس میں لگیں گے تو جب یہ چالوں ہوں گے تو جسو یہ لائٹ شروع ہونے کے بعد میں اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور یہ جو خالی جگہ ہے یہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے اس میں مورم کی بھرتی ہوگی اور اس کے اندر خوش رنگ پودے لگائے جائیں گے جو بلکل ایک سٹیپ بہ سٹیپ بڑے ہوتے جائیں گے پھر جو سو آگے چل کے وہ نیچے ہوں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت روڈ نظر آ گئی ہے بہت ہی خوبصورت روڈ نظر آئے گی بہت ہی روڈ اور اس کام کے لیے جتنی ستائش کی جائے کم ہے اس روڈ کی میں نے بتایا کہ اس ڈیویڈر سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو سو یہاں پر ٹرافک کو تحفوظ فرام ہو سکتا ہے حادثات میں کمی واقع ہو سکتی ہے اس تعلق سے یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ بہت سارے تاجرین کا یہ کہنا تھا کہ اسے کاروبار پر اثر پڑ سکتے ہیں کیا واقع ایسا ہو سکتا ہے اس ڈیویڈر سے کاروبار مطاسر ہو سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں ہمارے جو سو یہاں کے تاجرین سے یہاں سامنے ٹھرے ہوئے ہمارے یہاں کے تاجرین تو ناظرین نے جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں کے جو تاجرین ہیں باتا ہے میں جیسا ہمارے افضل صاحب ہیں اور ہمارے عاصف صاحب ہیں اور بہت سارے کہ سب دکان کے مالکین ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ڈیویڈر کی ان کی نظر میں کیا ایمیت ہے کیا کاروبار کو متاثر کرنے والا ڈیویڈر ہے یا جو سو عوام کو تحفوظ فرام کرنے والا ڈیویڈر ہے اس تعلق سے ہم جہاں پہلے سب سے پہلے افضل تیجان صاحب سے بات کرتے ہیں افضل پہ اسنا لیوں یہ جو ڈیویڈر رامیر ہو رہا ہے عام تاثر یہ اوبار رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس سے کاروبار متاثر ہو سکتے ہیں آپ کیا کہ اچھا کاروبار ہے اس روڑ پہ کہ آپ کے سمجھ سکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ یہ جو ڈیویڈر دالا گیا ہے ڈیویڈر نہایتی ضروری تھا اس سے کاروبار میں کسی خزم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور سب سے بڑی اچھی بات تو یہ ہوئی کہ کئی سڑک پر حادثات جو ہو رہتے ہیں حادثات رک گئے ہیں تو میں بالخصوص گورنمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں جو یہ موجودہ گورنمنٹ کے اندر یہ ڈیولیپنٹ کا کام جو ہوا بہت اچھا کام ہوا ہے اور اس کی جتی پذیرائی کی جائے کم ہے اور جہاں تک سوال ڈیویڈر تو بہت اچھا ہوا اور لیکن جہاں جہاں پر جو اوپیننگز دیئے ہیں میں حکومت سے خواہش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک سپیڈ بریکر دیا جائے تاکہ جو سب روڈ سے آنے والے لوگوں کے لیے جب اس کو سوالت ہو سکے اور حادثات کے روک تھام ہو سکے یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں ہے اسی لیے کہ ابھی ڈیویڈر دالنے کے بعد سے یہ ہو رہا ہے کہ جو مین روڈ پر جو گاڑیاں ہیں وہ کافی سپیڈ میں آ رہی ہیں سب روڈ سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بھی جو بلا خوف خطر نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثات کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے تو اگر سے ہم کو یہاں پر بریکر دالے تو اور 99% 99% جو سے ہاں پر بریکر بھی آنے حادثات رک جاتے ہیں آپ کے سمجھے آپ کیا کہتے ہیں میں بلکل میں متاثر ہوں عبدالبے کے پاس سے کیونکہ لوگ وہ زیادہ سپیڈ سے آ رہے ہیں اگر سے ہمیں سپیڈ بے کرو آئے گا اگر سے یہاں لگا دے جائے گا تو بہتر رہے گا کیونکہ ادھر سوچے آنے والے جو لوگ ٹرافک ایک دم ٹرافک بھی کم ہو جائے گی اور بہت سپیڈ درہ کم ہو جائے گی لوگ ہوگی تو لوگ جو پائدل جو اسکول کے بچے جو واقبل جو آ رہے ہیں نا وہ بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے جو سکول کے تعلیبات بھی جو سو اچانک سامنے آ گئے اور بیان بار ان لوگوں کی بات میں وزر مجھد ہو رہا یہ لوگ کھلے انداز میں کہ ہمارے کاروبار متحصیر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس ڈیویڈر کے بننے سے عوام کو تحفوز ٹرافک کو تحفوز حاصل ہو رہا ہے اور بلجل خصوص جو سو ڈیویڈر بننے کے بعد سے گاڑیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا ضروری ہے اس کے لئے جو سو سپیڈ بریکر خائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم مطالبہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کا کیا تاثر ہے میں سلام علیکم میں مسجد عبداللہ جو یہ روٹ کراس کر کے لوگوں کو آنا پڑتا ہے مستطورے سے لہٰذا اگر سپیڈ بریکر دیا جائے اور اسکول کے بچوں کے لئے معصوم بچے جو اسکول سے آتے ہیں وہ لوگوں کے لئے بھی بہت سہولت ہو گیا ہے حادثات ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا اگر دو طرف بھی اس کو سپیڈ بریکر دیا جائے تو لوگ گاڑیاں جو تیز آ رہی ہیں وہ اپنے رفتار کم کرتے ہوئے سہولت ہوتی ہے لہٰذا حکومت سے گزارش ہے کہ اس بارے میں توجہ دے کر ہمارے مطالبہ پورا کریں سپیڈ بریکر دالے جو ڈیوائڈر جو ڈالے ہیں بہت امدہ کام کیا گیا ہے جس سے حادثات میں بہت بہت کمی آئی ہے لہٰذا اب وہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو سپیڈ بریکر دیا جائے تاکہ عوام جو گاڑیاں سپیڈ سے جا رہی ہیں اس کو ذرا سا بریک لگ سکے بس یہ خواہش ہے انشاءاللہ ہوا حکومت اس کے لئے پر توجہ دے گی شکریہ میرا یہاں کلینک ہے یہاں پر جو ہے اس وجہ سے بہت سارے پرابلم سارے پیشنٹس کو آنے کے لئے بھی اور میں جو ہمارے یہاں پر جو مخامی لوگ جو بولے ہیں اس پر جل سے جل حکومت سے ایک اداماند گزائش ہے کہ اس پر جل سے جل کچھ فیصلہ لے ڈیوائڈر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ ڈیوائڈر کے بارے میں جو بولے ہیں ہمارے جو لوگ بھائی صاحب جو بولے ہیں وہ ہی میں اس پر مطمئن ہوں بلکل وہ بھی ہونا چاہیے بچوں کے بچوں کے لئے جو لوگ نمازیوں کے لئے مسلیوں کے لئے ہو اور جن کے لئے بھی ہو ادھر سے بہت سپیٹ آرے گاڑیاں میرے والد صاحب دو بار یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا میرے والد صاحب کا خود دو بار ناظرین یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ ڈیوائڈر کا جو کام ہوا ہے بہت ہی امدھا کام ہے بہت ہی شاندار کام ہے اور خابلے ستائش کام ہے لیکن ساتھے ساتھ جو سب روڈ سے جہاں 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 اسے کھلے راستے چھوڑے گئے ہیں وہاں پر پار ہونے والی پپری کے لئے جو سب روڈ سے مین روڈ پر آتی ہے ان کو تحفوز پرام کرنے کے لئے جہاں 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 جگہ کھلے گئے ہیں وہاں پر جو سپیٹ بریکر تعمیر کرنے کے لئے جو سو مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اسکولی طلبہ اب یہ آٹو میں بھی جا رہے ہیں اسکولی طلبہ تو ان لوگ کے تحفوز کے لئے جو سو یہ لوگ جو سو تشویش کا شکار ہے اس تاروخ سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر باپے مجھے سے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر جو سو اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے سپیٹ بریکرز خائم کیا جائیں اختتام سے خبل نظر ڈالتے ہیڈ لائنس پر انتخابی زابط اخلاق کی پابندی ہر امیدوار پر لازمی اہردار نظر رکھیں شراب اور رقم کی تقسیم پر سخت کاروائی کریں صلاح کلیکٹر کی ہدایت انتخابی ماحول اور دیواری بازار میں عوام کا حجوم پولیس کے احتیاطی اقتاماد بودھن میں بمسکوارٹ کی تلاشی مہم آرمور میں کنٹی ویلگو سکیم کے تحت آئیکم کا غاز آرمور میں اب تک نو ہزار افراد کی جان چھپیسہ متاثرہ افراد میں اینکو کی تقسیم بودھن روڈ پر ڈیوائیڈر کی تعمیر ٹرافک مسئلے کا حل اور حادثہ سے نجات کی امیر خابل ستائش کام عوام کا احساس محمد نائم خمار ایڈیٹر روشن ٹی وی کی تاجرین سے گپ تگو تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی